خیبر پختونخواہ میں مونسون بارشوں کا دھوا دار سپیل جاری سواوی کے ندی نالوں میں تکیانی نواہی علاقے گیار حسین کے گاؤں دو بیان میں سیلاوی پانی گھروں میں داخل متعدد اپراد پھس گئے سیلاوی پانی میں پھسے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا نوشہرہ میں بارش کا پانی پولیس چوکی میں داخل تحصیل پبی کے پولیس چوکی پانی میں ڈوب گئی سرکاری کاغذات اور فرنیچر کو نقصان مورو کے گاؤں والی ڈنوں بھٹوں میں سیلاوی ریلہ درشنوں گھروں کو بہا کر لے گیا پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بارش گوجر خان کے گلی نالے اس وقت گلی محلے تالاپ کا منظر پیش کر رہے ہیں اسلام آباد رابلپنڈی میں تیز ہواں کے ساتھ موصل ادھار بارش نالالائی کٹاریاں میں پانی کی ستا ساڑھے بیس فٹ تک بلند الرڈ جاری نالالائی گوالمنڈی میں بھی انیس فٹ تک بلند نالے اور گھٹر بھی اُبل پڑے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے امدادی سمیت ہنگامی اداروں کو بھی طلب کر لیا گیا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فلڈ ریلیف کیم بھی قائم ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی بارش کی پیش گئی کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی بادل برسیں گے کراچی میں چند روز پہلے مرمت ہونے والے ناتھا خان پل میں ایک بار پھر سے گڑھا پڑ گیا چند روز پہلے انتظامیہ کی جانب سے گڑھے کو مرمت کیا گیا تھا حالیہ باٹسوں سے ایک بار پھر پل ٹوٹ پوٹ کا شکار گڑھا پڑھنے سے ٹرافیک کروانی متاثر حادثے کا خدشہ اسلام آباد میں نیشنل علماء مشاہی کونفرنس کا انعقاد وزیراعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل آسی منویر کی بطور گیسٹ آف آنر شرکت ملک بھر میں تمام مکاتب فکر کے علماء بھی تقریب میں شریک علماء اکرام کے ساتھ وزیراعظم اور چیف آف آرمی سٹاف بھی کونفرنس سے خطاب کریں گے لاہور میں لیپ ٹاپس کین کے درجوں لیپ ٹاپس پڑے پڑے ناکارہ ہو گئے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ عوامی ٹیک سے خریدے گئے لاکھوں روپے مالیت کے لیپ ٹاپس کی حفاظت ہی نہ کر سکا پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں پڑے چوالیس لیپ ٹاپ پڑے پڑے برباد ہو گئے کچھے کے اپریشن کے دوران پولیس کو ڈرون کے ذریعے کمک پہنچانے کا فیصلہ پولیس کی چوکیوں کو ڈرون کے ذریعے اسلحہ اور دیگر سمان فراہم کیا جائے گا پنجاب حکومت نے کچھے کے علاقے میں ڈرون کے ذریعے اپریشن کے لیے اکیس کروڑ چالیس لاکھ روپے منظور کر لیے وفاقی حکومت سے متعلق سندھ کے مسائل حل کر آئے سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ نے اس زدر مملکہ سے مدد مانگ لی صوبائی وزیر کے آسیف علی زرداری سے ملاقات سیاسی صورتی حال اور صوبائی امور پر بات چیت کی گئی گورنر خیبر پختون قواف فیصل کریم کنڈی کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات خیبر پختون قواف کی مجموعی صورتحال اپنی امہ اور قرم کے افسوسناک واقعے پر تبادلہ خیال ایسے واقعات کے صدباب کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینے پر اتفاق وزیر داخلہ کی صوبے میں امن و امان کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی جاگی اداروں پر ٹیکس لگاؤ غریبوں کو ٹیکس سے بچاؤ حکومتی کمیٹی سے مذاکرات جاری ہیں ہمارا مواقف بلکل دو ٹوک ہے مطالبات پورے ہوئے بغیر واپس نہیں جائیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ ڈیمر احبان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں بلک ابل لوگوں کے لیے ادا کرنا بہت مشکل ہو گیا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا کر مزید دبا دیا گیا عام آدمی تو ٹیکس دیتا ہے مگر امیر اور حکومتی احتیدار ٹیکس نہیں دیتے حکومت ایڈاروں اور عوام کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے بلوچستان میں بلاول بھٹو کا دورہ بھی کام نہ آسکا پیپلز پارٹی صوبے میں پھوٹ کا شکار ذرائع کے مطابق پی پی رہنماؤں کے درمیان کشیدگی برقرار وزیر اعلیٰ سرفراس بکٹی اور صوبائی صدر چنگیز خان جمالی آمنے سامنے آگئے چنگیز خان دوبارہ صوبائی صدر بننے کے خواہاں سرفراس بکٹی اپنی من پسند شخصیت کو بلوچستان کا صدر بنوانے کے لیے کوشا مجدد نفی کے امام فزیرت الشیخ ڈاکٹر سلخ بن محمود البدیر کی پاکستان آمد وزیر مذہبی امور چودری سالک حسین سعودی صفیر نویر سعید المالکی سیکرپری مذہبی امور زلفقار حیدر نے ان کا استقبال کیا مؤسس محفان پاکستان میں سات روز قیام کریں گے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی اقتداء بھی کریں گے بانی پی ٹی ای نے چیلنج کیا سانہہ نو مائی کے ناکامل تردید ثبوت سامنے آگئے پی ٹی ای والوں نے جی اچ کی اراؤل پینڈی جناہ ہاؤس لاہور اسکری ٹاور برگیڈ ہیڈ کوارٹرز لاہور پر دھاوا بولا ملیٹری کنٹورنمنٹ گجرہ والا میاں والی ائر بیس ریڈیو پاکستان پشاور سبات موٹروے ٹول پلازا پر توڑ پھوڑ کی شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی اور جلاو گھیراؤ کیا گیا بی ٹی ای کے سرکردہ رہنما شہریار آفریدی سرنم جاوید مراد سعید یاسمین راشد شاہ ممود قریشی اسد کیسر علی امین گنڈاپور لوگوں کو اشتیال دلاتے رہے زرتاج گل آن عباس شاندانہ گلزار قاسم سوری اسمان ڈار بھی لوگوں کو بڑھگانے میں پیش پیش رہے بانی پی ٹی آئی کا سانہی نو مائی پر بشروط معافی مانگنے کا اعلان پہلے نو مائی کی سی سی ٹی وی پوٹنجز سامنے لائیں تحریک انصاف کے لوگ ملوث ہوئے تو معافی مانگوں گا ایسے اپراد کو پارٹی سے نکال کر سزا دلاؤں گا بانی پی ٹی آئی کی کمرہ اعدادت پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا فارم 47 والی حکومت سے کسی سورت بات نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں ہم بھی بات نہیں کریں گے گھوٹکی میں صحافی نصرولہ گودانی کے قتل کا معاملہ مقتول کی والدہ کا تحفوظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع عدالت نے ایسے سوی گھوٹکی سے ریپورٹ تلف کر لی کیس کا چلان پیش نہ کرنے پر پولیس کو وضاحت پیش کرنے کا حکم پولیس کو مقتول کے اہل خانہ کو تحفظ وراہم کرنے کی ہدایت ایف آئی ایمیگریشن کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر کروائی عمرے پر جانے فالے چار مسافروں سے مغرب موالی کے جالی بیزے برامت ملزمان کی رفتار ترجمان ایف آئی ای کے مطابق دوران تلاشی اشرف منحاس، ریاس، اسامہ اور عبداللہ کے قبضے سے اٹلی اور لطمینیا کے جالی بیزے برامت ہوئے مولیٹن کا آغازی صاحب خبر سے الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس کا نوٹفیکیشن جاری قومی ایسملی سیکریٹیریٹ کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اور صدر مملکت آسیف علی زرداری نے الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس پر دستخط کر دیئے تھے جس کے بعد الیکشن ترمیمی بل اب بقائدہ قانون بن گیا ہے آپ کو بتا رہی ہے الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں جاوید نور سے جاوید بتائیے گا جس صدر مملکت آسیف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہونے والا الیکشن ترمیمی بل جو ہے اس پر دستخط کر دیئے ہیں اور ان کے دستخط کے بعد اب الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس کا بقائدہ جو ہے یہ قانون بن گیا ہے اور اس کا گزٹ نوٹفیکیشن قومی اسمبلی کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے اس سے پہلے صدر مملکت نے کل رات جو ہے اس بل پر دستخط کیے تھے اور یہ بل کیونکہ جسے قومی اسمبلی اور سینٹ نے منظور کیا تھا تو انہیں نوٹفیکیشن کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کو بھیجوائے گیا تھا اور قومی اسمبلی سیکٹریرٹ نے آج کچھ دیر قبل جو ہے اس حوالے سے باقائدہ نوٹفیکیشن جاری کیا ہے یہ الیکشن ترمیمی ایک جو ہے اسے تین اوز قبل قومی اسمبلی سے اس کے منظور ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر سینٹ سے یہ بل منظور کرائے گیا تھا اور اس پر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا تھا اور اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ اس بل کے خلاف وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور سپریم کورٹ میں سوالے سے درخواست بھی دائر کی گئی ہے اور اس بل کو جو یہ بل منظور کیا گیا ہے جو قانون بنا ہے اسے اپوزیشن کی جانب سے کردم قرار دینے کی دجلہ ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو جو نشستے دینے کا فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف یہ بل منظور کیا گیا ہے اس کے خلاف یہ بل منظور کیا گیا ہے جاوید نور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت چکریہ خبر دے لیپ ٹوپ سکیم کے درجنوں لیپ ٹوپ پڑے پڑے بیکار ہو گئے پنجاب انفرمیشن ٹیکنولوجی بورڈ عوامی ٹیکس سے خریدے گئے لاکھ روپے مالیت کے لیپ ٹوپ کی حفاظت نہ کر سکا پنجاب انفرمیشن ٹیکنولوجی بورڈ میں پڑے چوالیس لیپ ٹوپ پڑے پڑے برباد ہو گئے ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات ادریس شیخ ہمیں دیں گے جی ادریس ادریس بتائیے گا وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں ہمارے دوائندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے لیپ ٹوپ سکیم سے جڑا لیپ ٹوپ سکیم کے درجوں لیپ ٹوپ پڑے پڑے ناکارہ ہو گئے ہیں پنجاب انفرمیشن ٹیکنولوجی بورڈ عوامی ٹیکس سے خریدے گئے لاکھ روپے مالیت کے لیپ ٹوپ کی حفاظت ہی نہیں کر سکا پنجاب انفرمیشن ٹیکنولوجی بورڈ میں پڑے پڑے چوالیس لیپ ٹوپ جو کہ برباد ہو چکے ہیں بے کار ہو چکے ہیں یہ جو مستحق طلبہ ہیں ان کے لیے سکیم نکالی گئے تھی ان کو یہ لیپ ٹوپ دیے جاتے تھے تاہم بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ لیپ ٹوپ جو کہ عوام کے ٹیکس سے خریدے جاتے ہیں چوالیس لیپ ٹوپ ہیں جو کہ پڑے پڑے برباد ہو گئے ہیں ادریس شیخ ہمارے ساتھ ہیں ادریس کیا آپڈیٹ کریں گے بجوہات کیا سامنے آئی ہیں صرف چوالیس لیپ ٹوپ بتایا جا رہے ہیں بلکل یہ دو ہزار اٹھارہ میں پنجاب حکومت کی جو لیپ ٹوپ سکیم ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد یہ تمام جو لیپ ٹوپ سے یہ پی آئی ٹی بی کے سپورت کر دیا گئے تھے جس کے بارے میں اب یہ انکشاف ہو ہے کہ چوالیس لیپ ٹوپ جن کی مالیت لاکھوں روپے تھی وہ پڑے پڑے بیکار ہو گئے ہیں سلسل میں دو ہزار اٹھارہ کے بعد یہ جو ہزاروں لیپ ٹوپ فرام کیے گئے تھے پی آئی ٹی بی کو رکھنے کے لیے ان میں سے بہت سے لیپ ٹوپ پنجاب کے دیگر محکوموں کو فرام کر دیا گئے تھے جبکہ یہ تین سو چھے لیپ ٹوپ باقی موجود تھے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے بعد جس میں سے چوالیس مکمل طور پر خراب ہو گیا سلسل میں یہ ذمہ داری تھی پی آئی ٹی بی کی تمام لیپ ٹوپ کی حفاظت کرنا جبکہ پی آئی ٹی بی اس میں ناکام رہے اور چوالیس لیپ ٹوپ مکمل طور پر ڈیڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے دریس